مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کے دوران ایک روز ایوانِ صدر میں ٹیلی فون کی گنٹی بجی ہارٹ لائن پر مخاطب خاتون نے نہایت بے تکلفانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا ڈارلنگ میں نے کراچی ریڈیو سٹیشن میں تین گانے ریکارٹ کروائے ہیں آٹھ بجے سننا نہ بولنا ایوانِ صدر کے ہارٹ لائن پر مخاطب یہ خاتون ملکہ ترنم نور جہاں تھی اور ان کے ڈارلنگ جرنل محمد یحیاء خان تھے جو اپواج پاکستان کے پانچوے سپسالار اور دوسرے مارشلہ ایڈمنسٹیٹر تھے جمیل زبیری اپنی کتاب یاد خزانہ ریڈیو پاکستان میں پچیس سال میں لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیدگی سے چند روز قبل میڈم ملکہ ترنم نور جہاں ریڈیو پاکستان میں گانے ریکارٹ کروانے کے بعد سٹیشن ڈاریکٹر تاہر شاہ کے دبتر میں پہنچی اور کہا کہ آغا جی سے بات کرواو سٹیشن منیجر ہچکچایا تو نور جہاں نے کہا کہ گبراو نہیں تم صرف نمبر ڈائل کر کے ٹیلی فون مجھے پکڑا دو میڈم نور جہاں خود پیسلا کر چکی تھی کہ ان کے ریکارٹ شدہ گانے آڑ بجے نشر ہوں گے ان دنوں ریڈیو پاکستان پر رات کے آڑ بجے بولٹن نشر ہوتا اس وقت ملک حالت جنگ میں تھا اور بولٹن ملتوی کرنا بہت مشکل تھا ڈی جی نے ایوانی صدر رابطہ کر کے خوب منت سماجت کی کہ ملکہ ترنم کے نغمے رات آٹھ بجے نیوز بولٹن کے بعد نشر کیے جائیں گے جی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی